السلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے انٹردکشن to the body as a whole اور یہ anatomy and physiology سبجیکٹ کا unit 1 ہے اوبجیکٹیوز کیوں گے ہمارے اس میں نمبر 1 define the term anatomy and physiology second understand the relationship between anatomy and physiology نمبر 3 define level of organization of the body نمبر 4 define anatomical position نمبر 5 describe the various body planes نمبر 6 define the body cavities نمبر 7 discuss body cavities and list the organ lying within each cavity نمبر 8 identify abdominal pelvic region and quadrants نمبر 9 identify the organ present in 9 abdominal pelvic regions نمبر 10 briefly discuss the importance of abdominal pelvic quadrants and regions definition انٹردکشن کی فیزیولوجی بھی ہے کہ وہ فانکشن کیا کرتا ہے پامپنگ آف بلڈ کرتا ہے relationship between anatomy and physiology the relationship between anatomy and physiology are that they will always correlate with each other anatomy being the study of the actual physical organs and their structure as well as their relationship to each other انٹردکمی ہم لوگ کیا کہتے ہیں اورگنس کی اورگنس کی سٹرکچر کی study کرتے ہیں اور اس کا relationship ایک دوسرے کے ساتھ نمبر 5 والاہیل فیزیولوجی سٹیڈیز ہاو دوز اورگنس وارک تو فانکشن ڈہ ہول باڈی ایس اورگن سسٹم کیو وہ کس طرح اورگن سسٹم میں کیا ہے کیا ہم پرٹے ہیں کیا فنکشن کرتے ہیں جس میں ان کی سمپل سے کمپلیکس کی طرف جا رہا ہوتے ہیں کیمیکل لیول پھر سیلیلر لیول تیشو لیول آرگن لیول آرگن سیسٹم لیول آرگنیزم لیول اس کو ہم نکھ پکچر سے سمجھتے ہیں جس طرح کے ایک ایٹم ہیں اس کے بعد مولیکیول اس سے بڑا ہے پھر اس سے بڑا میکرو مولیکیول اس کے بعد آرگنر کے بعد سیل بنے گا سیل سے بڑا پھر تیشو تیشو سے پھر آرگن اورگن سے پھر اورگن سسٹم اور اورگن سسٹم سے پورے آرگانیزم بن جائے گے human تو یہ سمپل سے کمپلیکس کی طرف structure یہ level of organization کلاتا ہے anatomical position direct position of the body with the face directed forward جس میں ہمارا erect position ہوتی ہے اور face forward ہوتا ہے the arm at the side and the palms of the hand facing forward used as a reference in discrimal relation of the body parts جس میں ہم باڈی پارٹس دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے ریفرنس سے کچھ سارے ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں آسانی سے اناٹومیکل پوزیشن کے ذریعے اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکوریٹ ڈسکرپشن اور باڈی پارٹس اینڈ پوزیشن اس میں ہم کیا ہوتا ہے باڈی ایریکٹر ہونی چاہیے فیڈ سلائٹلی اپارٹ ہوتے ہیں پامس فیسنگ فارورڈ اور تھم پوائنٹس آوے فروم باڈی ڈیاریکشنل پوزیشن ہم لوگ دیکھیں گے اس میں سپیریئر انفیریئر جو باڈی کی طرف جا رہا ہے وہ پروکزیمل جو باڈی سے دون جا رہا ہے تو وہ ڈسٹل ہے اور لیفٹ رائٹ انٹیریئر کو وینٹرل بھی کہا جاتا ہے اور بیک سائیڈ کو پوسٹیریئر اور اس کو دورسل بھی کہا جاتا ہے یہ اناٹومیکل ٹرمنالوجیز ہیں جس میں ان کے سپیریئر اب آف کو کہتے ہیں انفیریئر بیلو کو انٹیریئر فرنڈ کو پوسٹیریئر بیک کو وینٹرل فرنڈ کو دورسل بیک کو میڈیل سینٹر میں لیٹرل سائیڈ کو کہتے ہیں اور انسی لیٹرل سیم سائیڈ اور کانٹرالیٹرل آدھر سائیڈ پروکزیمل کلوز تو ٹرنک ڈسٹل کے منظر فردر فروم ٹرنک سپرفیشل مطلب سرفیس اور ڈیپ منظر ڈیپ کا منظر کہ انٹرنل باڈی پلینز کیا ہوتے ہیں ان اناٹومیکل پلینز کیا ہوتے ہیں کہ ایک سٹکچر ہوتے ہیں جو کہ ہیومن باڈی کے اندر بنائے جاتے ہیں اور اس کی بیسز پہ دیکھا جاتے ہیں کہ کونسی ڈیریکشن میں مومنٹ ہو رہی ہیں سہی دیکھا جاتا ہے ان میں تھری بیسکس پلین ہم ہوتے ہیں سجائٹل پلین، کارنل اور فلنٹر پلین اور ٹرانزوارس پلین ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں سجائٹل پلین اس طرح کٹیں گے اور سیکنڈ ہمارے پاس فرنٹل پلین اور تھرڈ ہمارے پاس سجائٹل پلین سجائٹل پلین سجائٹل اور میڈین پلین کی ایک میں پرداؤ چیارانزا��ien پلین اور موس schneی . اس پریمائے پلین اور جائٹ لین پلین coronal اور frontal plane divides the body into dorsal and ventral یہ body کو dorsal and ventral میں divide کر دیتا ہے جیسے back and front میں اور posterior and anterior position میں transverse plane the transverse plane also known as axial plane or cross section divides the body into cranial and caudal head and tail portions اور اس کے بعد مسsized main ہیں- ça عیدل criar divides the body into the right & left portion 3e transverse cut statutory ensembれない اور borders divide the body into superior and inferior portions coronal cut divides the body into anterior and posterior portions cross sections cut at 90 degre to long axis of the object oblique section cut an angle across an object longitude section cut with the long axis of an object پھر آتھ نیکسٹ ہمارا پر طوپک ہے body cavities body cavities کے ہوتے ہیں body cavities is a space or compartment or potential space in the abdominal body اسے ہی body cavities کا ملتا ہے کہ جو خالی جگہ یا space یا compartments ہماری body کے اندر بنے ہوتے ہیں cavities accommodate organs and other structures cavities as potential spaces contain fluids کچھ کے اندر fluids ہوتے ہیں کچھ کے اندر organs ہوتے ہیں the two largest human body cavities are the ventral body cavities and dorsal body cavities دو ہمارے پاس largest body cavities ventral اور dorsal the ventral cavity includes the thoracic and abdominal pelvic cavities and their subdivisions ventral cavity کے اندر thoracic اور abdominal pelvic cavities آتی ہیں اور ان کی subdivisions آتی ہیں اور دوسرا سیکنڈ پہ the dorsal cavity includes the cranial end and spinal cavities dorsal cavity میں cranial اور spinal cavities آتی ہیں the dorsal cavity cranial cavity enclosed by the skull and contains a brain and spinal cord spinal canal enclosed by the spine and contains a spinal cord دوسرا سیکھ کے اندر دوسرا سیکھ کے اندر cranial cavity اور vertebral cavity آتی ہے vertebral body cavity thoracic cavity enclosed by the rib cage and contains the lung and heart جس میں enclosed thoracic cavity closed ہوتی ہے rib cage سے اس کے اندر lungs and heart ہوتا ہے abdominal pelvic cavity جس میں abdominal cavity جس کے اندر جس کے اندر ہمارے پاس یہ آتا ہے thoracic cavity اور pelvic cavity اور pelvic cavity abdominal cavity number one apigastric region جو کہا ہے apigastrium کے لئے left hypo contract region right hypo contract umbilical region left lumbar region right lumbar region hypogastric region right relic phosa left relic phosa اس کو picture میں آسانی سے دے سکتے ہیں یہ آپ کو یاد ہونے چھوئے ہیں اس کی ایک اور ریجنس آف abdominal area organs in nine regions آف ڈوم یہ جو nine ریجنس پڑھے ہیں کون کون سے ریجن میں کون سے оргان موجود ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں right hypocondrium liver galbador right kidney small intestine ہوتا ہے left hypocondrium spleen colon left kidney pancreas ہوتا ہے epigastrium stomach liver pancreas studenum spleen adrenal glands ہوتے ہیں right number region galbador liver right colon number left number region descending colon left kidney ہوتی emblical region emblicus ileum dudenum ہوتے ہیں right iliac fossa appendix and cecum ہوتا ہے left iliac fossa descending colon sigmoid colon hypogastrium urinary bladder sigmoid colon female reproductive organs ہوتے ہیں جو پیچھ ہم لوگ پڑھے nine abdominal regions میں کون کون سے organs ہوتے ہیں یہ اس کے ایک chart ہے اس کو preview کر سکتے ہیں importance ان کی importance کہ the human abdomen is divided into quarters and regions by anatomists and physicians for the purpose of study diagnosis and treatment say ان کو quarters and regions میں کس لئے کیا گیا تاک ان کی study easily کی جائے سکے diagnosis بھی آرام سے کی جائے سے کو ان کا treatment بھی resize کیا جا سکے quarter wise the division into four quarters allow the localization of pain and tenderness scars lumps and other items of interest narrowing on which organ and tissues may be involved سہی اسے میں اس کا یہ ہی ہے کہ سائیڈ پہ pain ہو رہا ہے ہمیں assessment کرنے بھی آسانی ہوگی diagnosis کرنے بھی اور treatment میں بھی ہمیں آسانی ہوگی کہ کون سے region میں pain ہو رہا ہے یا کون ریجن کی ہم نے surgery کرنا ہے تو ہم نے اس کے ذریعے کر سکتے ہیں نائن ریجن سے Thank you Hope you like it